امریکہ میں ایک اور فائرنگ کے واقعے میں معصوموں کی جان چلی گئی ہے ذرائع کے مطابق اس واقعے میں ہلاک ہونے والے تینوں بچوں کی عمر بلتردیب تین چار اور سات سال تھی اور وہ بھائی بھائی تھے فائرنگ کا یہ واقعہ ریاست اوہائیو کے علاقے کلیر مونٹ میں جمرات کی شام مقام وقت کے مطابق ساڑھے چار بجے رونما ہوا کلیر مونٹ کاؤنٹی شریف کے دفتر کے مطابق تینوں بچے جائے وقعہ پر ہی دم تڑ گئے اطلاعات کے مطابق مبینہ قاتل مقتولین کا باپ ہے جس سے گرفتار کر لیا گیا مبینہ قاتل کے نام چارڈ دورمین ہے اور اس کی عمر بتیس سال ہے پولیس اس سے تفتیش کر رہی ہے پولیس جب جائے وقعہ پر پہنچی تو گھر کے باہر ایک چونتی سالہ قاتون بھی موجود تھی جس کے ہاتھ میں گولی لگی تھی بتایا گیا ہے کہ اس لیے قاتون نے پولیس کو فون کر کے واقعے کے اطلاع دی کانیڈا کی صوبے مینیٹوبا میں ٹرافک حاصلے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے کانیڈا کے نشریعتی ادارے سی ٹی وی نیوز کے مطابق مینیٹوبا کے علاقے کاربیری سے گزرنے والے شہرہ پر ایک ٹرک اور ایک وین کا تصادم ہوا حاصلے میں ابتدائی معلومات کے مطابق پندرہ افراد ہلاک ہو گئے جائے وقعہ پر جانے والی ٹی پی ٹیموں نے مداقلت کی اور زخنیوں کے علاج کے اسپطالوں میں زیر علاج لے لیا بتایا گیا ہے کہ حاصلے میں ملویز وین معذور بزرگ یا کم نقل و حرکت والے افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے موتر کیانیڈا کے پی ایم جسٹین ٹرونو نے اس حاصلے پر گہرے رنجو قدم کا اظہار کرتے ہوئے اس ملکی تاریخ کے بدترین حاصلات میں سے قرار دیا ہے ہدایہ group of educational institutions is one of the emerging brand in the field of education has now established ہدایہ degree college offering courses bba bcom computer applications bcom general bsc nutrition bsc bzc separate blocks for boys and girls highly experienced faculties communication and personality development for students spacious classrooms well-equipped laboratories library and seminar hall activity-based learning leadership training programs guest lectures by subject experts and much more admissions open ہدایہ degree college opposite chhoti masjid muradnagar mehndipatnam hyderabad